ہم آباد ہائی کوٹ کے باہر موجود ہیں اور عمران حان دہشت گردی کے مقدمے میں اب سے کچھ دیر بعد یہاں پر پیش ہونے جا رہے ہیں اسے قبل وزیر اعلیٰ پنجاب، فواد چودری، مراد سعید، ذلفی بہاری اور دیگر قیادت یہاں پر موجود ہیں اب سے کچھ دیر پہلے انہیں بری طرح یہاں سے واپس پیچھے دیکھے لگیا اور ان خاردار تاروں کے اس جانب نہیں جانے دیا گیا یہاں پر سینئر لیڈیشپ جو موجود ہے ہم چل کر آپ کی ان سے بات کرواتے ہیں اور اس بارے میں ان کا کیا موقف ہے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں سینئر قیادت کو کے پی کے وزیر اعلیٰ یہاں پر موجود ہیں آپ ہیں فواد چودری، سب لوگوں کو باہر روکا گیا ہے کیا کہنا چاہیں گے روکا کہاں پہ ہیں جب یہ منار خان گھر سے باہر نکلتے ہیں یہاں پہ پورا کر پی اُلگ جاتا ہے درتے ہیں بوکلار کا شکار ہے یہ پبلک روڈ ہے اسلامباد ہے کوٹ ہم نہیں جا رہے ہم یہاں پہ اپنی لیڈر کیلئے کھڑے ہوئے ہیں لیکن کرتے کیا ہے یہ پبلک روڈ میں بن کر دو کتنے عوام کو یہاں پہ تکلیف ہو رہی ہے پورے اسلامباد میں آپ نے چوکیا دیکھی آپ نے تارے دیکھی عمران خان پیشی پہ آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو معافی مانگنے چاہیے اور کل کی درہاس میں عمران خان نے اس طرح سے معافی نہیں مانگی تو آج کی کاروائی سے کیا لگتا ہے میں میڈیا کو کہتا ہوں تمام میڈیا کو تھوڑا ایسا ہمت کرے تو کل میں جیو اور سما کی ایک میرا ٹویٹ اٹھائے ہیں انہوں نے اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پشاور جلسی کی ویڈو میں نے پشاور جلسہ کہہ کے ٹویٹ کی ہوئی ہے میں نے جبران علیہ السلامباد کا ہیڈ ہے اس کی ایک جو ٹویٹ تھی اس کو میں نے کر دیا انہوں نے اس کی اوپر کیا کر دیا کہ دیکھیں پشاور جلسہ انہوں نے پرانا جلسہ لگا دیا یا خدا شرم کرو یا ہمت ہے تو میرے با کے ٹویٹ چلاو عمران خان کے جلسے کتنے بڑے تھے میرے ٹویٹ چلاو کہ میں نے کہا کیا ہوا ہے تو یہ پروپیگنڈی اس لئے کرتے ہیں کہ ان کی ہمت نہیں ہے پہلے تو ان کو فون کارز کا ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں فون کارز آ رہے ہیں اور دوسری طرف بے شرمی سے اشتہار کھا رہے ہیں اور ان کے لئے پروپیگنڈا بنا رہے ہیں تو ان تو پہلے سنے سنے نا جب سوال پہتے ہیں تو پھر میڈیا والی بھی سنے نا تو پھر تو پہلے تو ان کو یہ بے شرمی سے یہ جو جھوٹ بولتے ہیں یہ ختم کر رہے ناچھے اب آتا ہوں میں آپ کے سوال کے اوپر لیکن معافی نہیں اس کو تو سزا ہونی چاہیے نواز شریف بگوڑے کو لیندر میں بیٹھ کے پاکستان کی ادارے کے اوبارے میں اس نے کیا کچھ کا آپ نے کوئی کاروائی کی نہیں پچاس روپے کا ایفیڈیویٹ کر کے شہباز شریف ٹیٹی والا اس کو باہر بیٹھ دیتا ہے باہر بیٹھ کے وہ بیٹھا ہوا ہے جس نے پچاس روپے کا ایفیڈیویٹ دیا وہ ملک کے اوپر حکومت کر رہا ہے یار کوئی شرم لوئی کے چننے ہیں بچوں کے اوپر زمین تنگ کر لیں گے عبرت کا نشان بنا لیں گے ہمارے پاس ویڈوز ہیں یہ اداروں کے بارے میں انہوں نے کہا ہوا ہے کوئی کاروائی ہوئی بلکہ یہ تو چھوڑے سریرنگ کا میں چھوک کے ملاقات مدی سے کون کر رہا تھا سجن جندال کو بغیر ویجی کی کون بولا رہا تھا لندن میں بیٹھ کے بیرونی مدی سے فاردکاروں سے کون ملاقات ہے کر رہا تھا لوبیس پنپو کس نے آئر کیا تھا اس کا ایجنڈا کیا تھا اپجیٹو کیا تھا انہوں نے تو بات نہیں کی عملی کام کیا پوچ کے اندر تقسیم کرنے میں یہ ان کی باتیں ہیں یہ ان کے کارنامے ہیں لیکن نہیں صاف ہے محب بوطن ہے آپ کو سٹیپکیٹ دیں گے مجھے سٹیپکیٹ دیں گے عرشد شریف کو سٹیپکیٹ دیں گے سمی ابراہیم اور عمران یاس خان کو سٹیپکیٹ دیں گے عریب آمید بٹی کو سٹیپکیٹ دیں گے آیاز امیر کو سٹیپکیٹ دیں گے یار یہ چوڑ ڈاکو لٹے رہے ملک کے ساتھ غداری کرنے والے جی علی بھائی کیا گئے گا یہاں پر سینئر لیڈرشپ آپ موجود ہیں ویڑی علیہ کے پی کے ہیں باقی دیگر سینئر قیادت موجود ہے خاردار تارے لگائی گئے ہیں اندر نہیں جانے دیا جا رہا ہے کیا موقع فر آپ آپ نے پرچہ دیکھا نا خان صاحب جو مزاکہ خیز حرکت وہ ہے کہ خان صاحب کو دہشد پرچہ دیا گیا ہے اسی طرح یہ دیکھیں آپ کیا روک کے کیا دیکھیں ہم آئے ہیں خان صاحب ہماری لیڈر ہے ہم ان کا کیس سننے آئے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیس ہیرنگ دیکھنا چاہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں یا کہ ہم کوئی دشتگرد ہیں کوئی ہم لوگوں نے کوئی بم بادے ہوئے ہیں کیا کیا ہوئے ہیں انصاف تو وہ کہتے ہیں کہ انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے وہ کیسے نظر آئے گا جب آپ دیکھ رہے ہوں گے سن رہے ہوں گے ہیرنگ کو پڑے ایک ہائی کورٹ کا ڈسینین ہے اس کے اوپر تو ہم کوئی بات نہیں کر سکتے ابھی کہہ رہے ہیں کہ سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ عمران حان کا ساتھ چھوڑ دے گی آنے والے دنوں میں آپ کیا ایک موقف ہے آپ کا اس بارے میں یہ پھر وہ بلی کے خواب میں چیچڑے اور تو کچھ نہیں ہے ان کے اپنے لوگ اس وقت یہ حال ہے پی ڈی ایم کا کہ وہ اپنے لوگوں کو وہ صرف یہ دلاسہ دے رہے ہیں کہ ہم خان صاحب کو اگلی الیکشن نہیں لڑنے دیں گے کیونکہ اگر وہ یہ بات نہ کریں اپنے لوگوں کو تو ان کی پارٹی میں بندہ کوئی نہیں بچے گا اس وقت نون لیڈ کا ٹکٹ لینے کو کوئی تیار نہیں ہے پنجاب میں کوئی ٹکٹ لینے کا این پی کو تیار نہیں ہے کے پی کے کے اندر آپ سندھ کے اندر جتنا اس وقت تحریک انصاف کی طرف روجان ہے آج سے پہلے کبھی بھی تحریک انصاف یا کسی اور پارٹی کا پیپلز پارٹی کے علاوہ سندھ کے اندر یہ روجان نہیں ہو تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے ہماری پارٹی بڑے گی پھولے گی اور اس سے بھی انشاءاللہ تعالی اس کو اور چار چاند لگیں گے حیال کیا جارہا تھا کہ آپ عمران خان کو چھوڑ کر باہر چلے جائیں گے لیکن آپ نے اپنی شہریت چھوڑ دی کیا کہیں گے ان لوگوں کے بارے میں جن کا حیال تھا کہ آپ لوگ خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں میں ہم کو یہی کہوں گا کہ آپ بھی آئیں دن کے دو بجے گروپ میں خان صاحب کے لئے کھڑے ہوں کہ اس وقت جس قسم کی فیشس گورنمنٹ ہے جس طریقے سے اریس ہو رہے ہیں اشد ہو رہے ہیں لوگوں پہ شباز گل پہ باقیوں پہ علیم عادل شیخ پہ جس طریقے سے ابھی ایک پبلک شڑک پہ آپ کو چلنے کی اجازت نہیں جاری کھوڑ کے اندر کوئی جانا نہیں چاہ رہا سی ایم کے پی بیٹھے ہوئے ہیں سینٹرز ہیں پی ایز ہیں من ایز ہیں ان کو اس پبلک شڑک میں کھوڑ کے بار جانے کی اجازت نہیں ہے میڈیا جزیرہ انٹرنیشنل میڈیا یہاں ہے تو جن لوگوں نے باتیں کی تھی وہ ملک کے بار ہیں اور ہم ملک کے اندر ہیں اور ہم اس فیشس گورنمنٹ کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ ہمیشہ تھے جب ہم اکدار میں تھے مریم نواز صاحبہ آتی تھی ان کو وی آئی پی پروٹوکول ان کے سارے لوگوں کو ملتا تھا کوڑ کے اندر تک اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیکن اس کی وجہ ایک ہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے کبھی بھی ہمیں کوئی ثریٹ نہیں تھی اور ہم سے ان کو بہت خطرہ ہے تو جب ہمیں خطرہ نہیں تھا ان کو وی آئی پی ان کو سروس ملتی تھی کوڑ کے اندر اور کیونکہ ہم سے ان کو خطرہ ہے ہمیں یہاں روکا گیا دیکھیں سی ایم صاحب بھی بار کھڑے ہوئے ہیں لیڈر اوپوزیشن بھی کھڑے ہوئے ہیں ہمارے سپیکر پنجاب اسیمبلی کھڑے ہوئے ہیں لاؤ منسٹر کھڑے ہوئے ہیں ہوم منسٹر پوری اسیمبلی یہاں ہیں کے پی کی اور پنجاب کی تو مطلب ہے کہ یہ طریقہ ہے کہ پارلمنٹیرینز اور عدداروں وی آئی پی کے ساتھ آپ اس طریقے سے وی آئی پی انڈی سنس کے پورٹوکال کے سنس پہ آپ یہ کریں تو جب یہ فیڈرل کے جب آئیں گے عددار تو انشاءاللہ کے پی اور پنجاب میں بھی ہم ان کے ساتھ اس سے بھی اور زیادہ سلوک کریں گے اب تک تو خان صاحب نے اپنی طاقت کی بڑی ذمہ داری سے استعمال کی آپ دیکھ رہے ہیں گرگ گندہ ابرار پریشی کے ساتھ